سوشل میڈیا پر جین سماج کے سب سے ہی لوک پری ایچینل نیوز چینل وشواس کریے ایسی ایسی خبر لاتے ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملتی آج اسی کے ساتھ شروعات کریں گے شام کو آٹھ وجے سادر جہ جنید کے ساتھ چلیے لی چلتے ہیں آپ کو کچنیر کچھ سیوں پہلے آپ کو یہاں کے جانکری دیوی دی اس کے اتحاس کی وہاں لے سکتے ہیں پر کچنیر پاشنات بھاوہ کا اتیشہ کاری تھی تکھا جاتا ہے جہاں پر کہتے ہیں جہاں پر کئی کئی چمتکار آج بھی ہوتے ہیں نار یہ لے کے آؤ اور منو کامرہ پوری ہوتی ہے پر آج اس کے لیے بڑی حیرت انگیج بات سنا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھئے آج لگ بگ مہاراشت کے ہر اخوار میں اس طرح کی خبر چھپی ہے ساکال لوکمت بھاسکر دیوے بھاسکر مہاراش ٹائمز جتنے بھی اخوار ہیں وہاں کے سب میں یہ خبر چھپی ہے کہ کچنیر میں سونے کی مورتی کائب ہو گئی اور نکلی رکھ دی گئی شاید ایسی چوری ہاں سنبھا جی کے بارے میں سنا ہے واشی رام جیتا جی بھی یہی کانی ہوئی تھی آج جیسے ہی ہاں جین سماج کے اندر ایسی چوری آپ نے آج تک نہیں سنی ہوگی تیس سو گرام کی سونے کی مورتی پہچانی اس پرتیمہ کو ہاں یہی پرتیمہ سونے کی ابھی تو اس لیے مہا تو پنچکرا لگوا تھا آچارے شیس سو بھاگیا ساگر جی دوارا جن کا چطرماز تیسوہ یہی پر ہوا تھا تیسوے تیر تھنکر کچنیر والے بھابا جی کے پاس اور یہی پر پسلے ماں پنچ لڑک میں یہ پورتی تیس سو گرام کی ہے سونے کی جس کا مولے ایک کروڑ سے کہیں جیادہ کا ہے وہ ہے ویراج مانورتی پرتشتہ ہوئی تھی چوری ہو گئی اب آپ کہیں گے چوری تو ہمارے ہر مندر میں آج لگ خاص بات ہو گئی ہے ہمارے جن مندروں اصولک شاہ کی رہن ہر جگہ چوری ہو جاتی ہے پر یہاں حیران کی بات ہے اس کے ساتھ یہ ایسے چوری ہوئی کہ اس کی جگہ دوسری پرتیمہ لگ بگ ہو بہو اسی طرح کی پرشتی لکر رکھ دی گئی پیتل کی پرتیمہ سونے کے پانی کے ساتھ ابھی انیس ساری کو تھرہ ہمارے تیسوے تیر تھنکر کا جرم اور تپ کر لیا رکھ اس دن جب ابیشیک کے لئے پوجہ ہونے لگی ہوئی ابیشیک تو اس میں کیا دیکھا کہ اس پرتی کے اوپر تھوڑا تھوڑا سفید ہو رہا ہے پوجہاری نے بتایا اور وہی پر ہے پردیب گو سائی جی انہوں نے سن لیا انہوں نے دیکھا پرتیمہ کو اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ہاں ہو سکتا ہے پارا پڑ گیا ہو گا اس لئے سفید ہو گئی ہے یا اوپر سے سفید روشنی آ رہی ہے لائٹ کی اس سے شاید سفید ہو گئی ہے پھر مادہ تھرنگ گیا پھر اس کے بعد پارس جویلرز والے اورنگابہ سے آئے یہاں پر یہ خبر جو بتا رہے ہیں چینل مہا لشمی آپ کو ایکسکلوسیب بتا رہا ہے جو کہیں اور جانگاری آپ کو ملے گی نہیں اور حیرانگی ہو جائے کہ سنتے سنتے آپ پارس جویلرز والے اس کا سنگھاسن بنانے کے لیے اس پرتیمہ کو یہاں پر ویران جنگے نا پا تب دیکھا کہ یہ تو کچھ الگ لگ رہی ہے پردیب گو سائی نے ان جویلرز کو ٹوکا کہ دیکھئے گا آپ سنا رہے ہیں بتائیے کیونکہ پارے سے پرتیمہ سفید نہیں ہوتی ہے شک تو اس کو بھی ہوا پرس والے کو اس نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن پرتیب گو سائی نے کہا کہ مجھے اس کی ایک تصویر چاہیے انہوں نے جویلر نے ان کا بھی پرتیمہ تو نہیں تو میں تصویر دے دیتا ہوں اور پرتیب گو سائی نے جب پنچ کا لالک میں تھا تب بھی انہوں نے فوٹو کیچی دیکھ شوق ہے ان کو اور دونوں میں دیکھا فرق دیکھ لیا اور پہچا لیا جس پرتیمہ کا پنچ کا لالک ہوا یہ پرتیمہ ہے کیونکہ انہوں نے پتا کیسے پہچانا پہلے وجن دیکھا تو بتایا اس نے وہی 945 جس کی پرتیشتہ ہوئی تھی وہیے تیس سو گرام کی تھی اور یہ 945 رام کی رہ گئی کیا گزب کی بات ہے آدھا وجن ہو گیا اگر پرتیمہ کیسے ہو گیا دوسری بات پرشستی میں لکھا تھا ورش پچیس سو ننچاس جو اب ہے انہوں نے انکوں سے پہچانا کہ اس پر دو پانچ چار نو لکھنے کا کچھ فرق ہے جو مول پرتیمہ پرتیشتہ ہوئی تھی وہیے دوسری تھی بات کھنک گئی انہوں نے ٹرسٹی کو بتایا اور کل اس کا جا کر کھلاسہ ہوا جب پولیس یہاں پر آئی اور یہ پہلی بار پر چوری اصلی پرتیمہ لے گئے نقلی اٹھا کے لے گئے اس کا مطلب چور کون ہو سکتا ہے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کوئی نہ کوئی اندر کا ہی اچھوڑ ہو سکتا ہے آروپ تو یہ بھی لگا رہے ہیں پرتیب جی کہ ایک چھوٹی سونے کی پرتیمہ عورتی شاید وہ بھی بدل آپ کو ہماری بات پوشفاظ نہیں ہوگا اور ہم آج آپ کو ایک سنس لاتے ہیں پرتیب گوشا ہی سے بات آپ حیران ہو جائیں گے جب انہوں نے کیا بتایا سنیے جا رہا یہ کیا وہاں ونیس تاریک کو یہ پارشنات جائیں تھی دی نا ہاں جان کلیانک تھا ہاں تو اس دین وہ پوزاری بولا کی مورتی سپے دو گئی ہاں وہ چٹے کر رہا تھا مندروں نے اوپیس میں سونا وہ دیکھے دیکھے اوپر تو آیٹ وائٹری کے اندر تھا پورا لگے والا میں نے بولا وہ چٹرہ لائٹ کے وجہ سے دکھی ہوں گی ہاں پرتے لگا اور آرڈر کو شاہدی میں ہاں شاہدی میں چلے گا بیس کو اچھا ایک کس کو بھی نہیں دیکھنا جاتا ایک کس کو بھی نہیں دیکھے اچھا پھر بھائیس کو بھی وہ یہ آگا وہاں کا وہ جولر والا تھا نا پارشنا جولر والا ہاں وہ آکے دیکھا تو وہ ماپلے نہیں آیا تھا اس کا سیاہ آسان بنانے کا دنہ اس کیلئے ٹھیک ہے پھر اس کو یہ بولے بھائی یہ دیکھ لو کی کائچو جیس ہوا تو اس کے وجہ سے مرکہ سپے دو گئی اچھا میں نے بولا پھر وہ ہوں پھر insane بات کر رہا میں نے بولا میں نے کہا کروں نے بولا میں نے کھو نہیں بولا میں نے موقع یہ دیکھتا تھا کیا ہے کیا نہیں چچ تو نے موقع میں نیCor کیا آپس Presents موسیقی 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 کری پورے راجستان گھومے گا تمہلاں ڈھوم گیا کئی جگہ کی بات ہے اور یہ ایکل کے درشتے آپ دیکھ رہے ہیں سمیں چلیں محلش میں ٹیم بھی گئی تھی یہاں پر ہاں یہاں پر اشوک گھیلجوی نے کیا کہا اس پشت کہا کہ ہمارے یہاں تو ویشیش بھی بھاگ ہے اینسہ اور شانتی کے لیے جہاں پر نیمی تروف سے کئی جگہ اس کے کارکرم لگاتار ہوتے رہتے ہیں ان سے مانگ کی گئی کہ جین بورڈ کا گھٹن کر دیا جائے کہتے ہیں مائنٹی میں ہی تو کٹیارے جی جو یہاں کے جس شیطر کے تھے انہوں نے اس کی اگوائی کی اور کہا مکھے منتری جی سماج کی مانگ ہے جین بورڈ کا گھٹن کی جی انہوں نے وہبی کا میں جلد اس پر نیرنے لے لوں گا اچارے شروع سنوی ساگر جی نے یہاں پر تیروہ سمادھی دیوست تھا اچارے سنمتی صحیف فوتیو والی جی کا ان کے بارے میں کچھ خاص بات ہوتا ہی اور انہوں نے کہا آج ہم نے ایک پر کرتے جیسے پرن لے لیا تھا یہ رت راجستان سے تب ہی کھس گئے گا جب یہاں پر مکھے منتری آکے اس کی ہر ایجنڈی دکھائیں گے یہ درشیہ آپ دیکھ رہے ہیں اور رشایش نے کہا جب دلی کی آواز آئی تنہوں نے کہا کہ دلی میں تب جاؤں گا آپ ہماری چریا کو دیکھ سکتے ہو تب دلی والے ہم آواز دیں اس بارے میں چینل محلشمی کم نہیں ہی تھا چلیں محلشمی نے بھی کہہ دیا جب سنیں گے آپ کیا کہا ان سے یہ سنیں گے ڈلی ڈل والوں کی نگری ہے جو جیسا آتا ہے ویہتی چریا میں ویہت سادوں کے ساتھ وہاں کے لوگ دھل جاتے ہیں یہ بشواس ہے ڈلی کے کسی کونے سے کسی کونے پر جائیے گا آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا اور پچیس سو پچاس وار مہاویت جنوانوں سب ہم آپ کے آشی سے آپ کے سانیتے میں آپ کے آشیروہ سے ہی پوری ڈلی نہیں پورا دیش منائے گا اور ڈلی کی رازدھانی نگری سے منائے گا ہم یہ بشواس جلاتے ہیں اور آپ سبی سے ہم سب چل اور اچھل تھیر ہماری ہے جنوانی داری رہے کہ ہم ان کے آہار اور بیہار اس میں ہماری جنوانی داری نمائے آج ہم لوگ اس میں تھوڑے سے ناکابیل دکھ رہے ہیں میں گزرات اور راجستان کی بات نہیں کرتا میں اور راجیوں کی بھی اس میں بات کرتا ہوں جتنے بھی چل تھیر تھے اور جتنے بھی اچھل تھیر تھے ان کی سرکشہ سنگرشن سوڑھدر ویکاس ہم سب کی جنوانی داری ہیں ہماری لیے آواز اٹھاتے ہیں پر ہماری جنوانی داری کچھ یادہ بن جاتی ہے اور یہ کرتا بھی ہمیں ہم سب کو پوری چلی تارتھو کے پوری ہمس کے نبانے چاہیے اس رتھ پرورتن کے لیے ادیکش ڈاکٹر مانیندری جین جن کے کہنے پر چیرہ ملک شریف ہانٹنگ گئی تھی انہوں نے سپشٹ بتائے اس کے بارے میں اس اینسہ رتھ کے بارے میں جو اجین بندھوں کے بیچ میں گزرے گا ستر ہجار کلومیٹر کی یاترہ کرے گا جگے جگے مہمیر سوامی کے سندیش اینسہ ستے اپری آدھی جیو اور جینے دو پروجیوان کے سندیش پہنچائے گا جن جن میں ان کے بارے میں پمپلینٹ کا ویروتوں کا نردھن پریواروں کو ساریاں دی جائیں گی لادو ماتھی جائیں گے مودک ماتھی جائیں گے اور بہت اُس کارکروں نے بتایا اور اُمید ہے کہ جب یہ دلی رتھ پہنچے گا تو اس کی اگوائی پردھان منتری ناریندر مودی جی کریں گے انہوں نے صاف اس پچھ بتایا منیندر جائیں جی رہے ایسی خبروں کو ساتھ پھر ملیں گے کل صبح کے ساتھ روچک حیرانگی والی شکھڑ جی کے ساتھ سادر جائیں موسیقی